پنجاب اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن عراقین کا حکومتی گندم پالیسی پر تحفظات کا اظہار ایوان نے چھے ایکر تک گندم خریدنے کا حکومتی اعلان مسترد کر دیا اور سپیکر نے گندم خریداری اشیو پر مجتبہ شجاو رحمان اور بلال یاسین پر مشتمل کمیٹیہ قائم کر دی اپوزیشن نے کل کسانوں سے اظہاری اگجہتی کے لیے ایوان کی کارروائی کا بائیکوٹ کر دیا ہے احمد حسن رپورٹ کریں گے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس گندم خریداری کے معاملے پر وزیر خوراک بلال یاسین ایوان کو مطمئن نہ کر سکے حکومت اور اپوزیشن عراقین کسانوں کے معاملے پر یک زبان ہو گئے ارکان اسمبلی کا کہنا تھا کہ وزیر خوراک کو آج وزیر اعلی سے مل کر ایوان کو پالیسی پر بریفنگ کے لیے کہا گیا تھا وہ ابھی تک کوئی پالیسی ہی تیع نہیں کر سکے حکومت اور اپوزیشن ارکان کا کہنا تھا کہ چھے اکر تک حکومت نے گندم خریدنی ہے تو باقی کسانوں کا کون پرسانے حال ہوگا گندم کیوں ایمپورٹ کی گئی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے بلال یاسین کا کہنا تھا کہ کسان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ہمیں کسان ایپ پر ڈیڑھ لاکھ درخواستیں موصول ہوئی ہیں ان کسانوں سے گندم خریدی جائے گی حافظ فرد عواز کا کہنا تھا کہ حکومت اعلان کر رہی ہے کہ وہ صرف ساڑھے تیرہ لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدے گی رانہ شہباز نے کہا کہ حکومت کسانوں کے معاملے پر سنجیدہ نہیں ہم جملے کے روز پنجاب اسمبلی کاروائی کا بائیک آٹ کریں گے حکومت اور اپوزیشن ارکین نے تجویز دی کہ اگر پیسوں کا معاملہ ہے تو حکومت ڈیفر پیمرٹ پر گندم خرید لے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے بحث کے اختتام پر کہا کہ آج ہاؤس نے چھ اکر تک گندم خریدنے کی پالیسی کو مصرد کیا ہے گندمی بورٹ کیسے اور کیوں ہوئی اس کی تحقیقات کی رائے سامنے آئی ہے سپیکر نے مشتبہ شجوع رحمان اور بلال یاسین سمیت تین ارکان پر مشتمل کمیٹی قائم کر دی ایجنڈا مکمل ہونے پر اجلاس جمعے کی صبح نو بجے تک ملتوی کر دیا گیا کیمرامین ولید کے ساتھ احمد حسن جی این این لاہور